السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں پر سوال ایک صاحب کا کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور زہر یا عصر کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور ہمیں صرف دو رکعت نماز ملی آخر کی تو کیا ہمیں دو اور پڑھنی چاہیے سفر میں جی ہاں اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے چار رکعت والی کو چار رکعت پڑھنی ہو گیا وہ چاہے آپ صرف سے امام کے ساتھ ہوں یا بیچ میں امام کے ساتھ مصبوخ ہوں بیچ میں شامل ہوئی ہے دونوں سورتوں میں آپ کو مقیم کی نماز پڑھنی جائے گی آپ امام کے تابع ہیں اور امام کے حکم میں ہوں گے رکعت کے سلسلے میں یہ ہے اور مقیم امام کی اقدامیں مسافر اگر نماز جا کرتا ہے تو وہ مقیم کی نماز پڑھے گا مسافر والی نماز نہیں پڑھے گا یعنی قصر نہیں کر سکتا چاہے وہ شروع سے ہو چاہے وہ درمیان میں شامل ہوا ہو مصبوخ دونوں سورتوں میں اس کو پوری نماز پڑھنی پڑھے گی کیونکہ اللہ جلی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو ملے اس کو پوری پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو پوری کرو تو اس کی دو رکعتیں رہ گئی ہیں اس لئے وہ پوری کریں جو رکعتیں رہ جائیں اس کو پوری کرنا اور جو ہے لگے امام لی تمہ بھی امام بنائے گا تاکہ اس کی مقیم امام کے پیچھے پڑھیں تو پوری پڑھنی پڑھیں گے نماز پڑھنی پڑھیں گے یہی مشایق کا شیخ بن سیمین شیخ بن باش شیخ البانی شیخ عبد الرحمن برراک اور اس پر دیگر علماء کا یہی موقف ہے جو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی وہ دو رکعت تری اکتفاہ نہیں کرسکتا اگر مقیم امام کی پیچھے سنے پڑھیں واللہ هو اعلم بالسواب وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلیہ آلہ و سہبہ وسلم